موسیقی کل موکل ریلوے سٹیشن پر جی ایم ریلوے کی آمد اہل علاقہ کا احتجاج لوگوں نے مسائل سے آگاہ کیا ان سے کہاں کہ گاؤں کل موکل کے ریلوے سٹیشن کو پاکستان مسلم لیگ نوم کے دورہ حکومت میں بند کر دیا گیا تھا یہ ریلوے سٹیشن پندرہ سے بیس گاؤں کے لوگوں کو سفر کی سہولت میسر کرتا ہے ریلوے کے علاوہ لوکل ٹرانسپورٹ کا کوئی انتظام نہیں اہل علاقہ کا مطالبہ ہے کہ ریلوے سٹیشن پر گاڑی کے سٹوپ کو دوبارہ بحال کیا جائے تاکہ لوگ سفر کی مشکلات میں کمی ہو سکے اور سفر آسان ہو جبکہ گاؤں کل کے سابقہ وائس چیئرمنٹ چودری اکرم جمیل نے کہا کہ ریلوے سٹیشن پندرہ سے بیس گاؤں کے لوگوں کو سفر کی سہولت میسر کرتا ہے ریلوے کے علاوہ لوکل ٹرانسپورٹ کا کوئی انتظام نہیں ریلوے سٹیشن پر گاڑی کے سٹوپ کو دوبارہ بحال کیا جائے تاکہ لوگوں کی سفر کی مشکلات میں کمی ہو سکے اور سفر آسان ہو سکے ریلوے سٹیشن پر گاڑی کے ساتھ ریلوے سٹیشن پر گاڑی کے ساتھیں جا کہ لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی نہ ہو یہاں پر ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا انہوں نے کیا اپنا موقع پیش کیا اسلام علیکم سلام میں محمد اکرام کولتا ریشی یہ ہمارا ریلوے سٹیشن ہے جو تقریبا تیر چار سال سے ریلوے براک نہیں ہوگی اس کی بریک نہیں ہوگی جی ایم صاحب کا آج اچانک بیزر ایدر ہوا ہے ہمارے ریویٹ ٹیک پر تو ہم نے ان سے اپنی اپنی دباس کی ہے کہ میر بانکہ پر ہمارے کون کے اس ریلیشیشن پر جو بریک دی ہے جو انہوں نے اپنے ڈی ایس آس کو بھی بھول دیا ہے انشاءاللہ خلاس بہت انقریب ہے جو ہمیں اپنی دباس پر عمل کرتا ہے کب یہاں سے پند ہوئے پہلے یہاں سٹاپ ہوتا تھا جی جی پہلے یہاں پر اسٹاپ سائز کا دیکھنے دو سالوں گئے یہ سٹاپ پر کتنے دہات ہیں جو یہاں پر پندرہ سے پیس کا ہوں ہے جن کا اس سٹاپ پر ملتا ہے بلکل ہمارے ساتھ یہ شہری مجھے ہے گاؤں کے بائس چیئر میں اکرم جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے جی ایم ریلوے سے باز کیا انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم انشاءاللہ جلدی اسے کو دوبارہ سٹاپ کو گفال کر دیں